اردو شائری غم میں اور ڈوبا ہوا انسان جو آنسو بہا رہا ہو اگر آپ کو ایسی شائری چاہیے ہو تو مرتقی میر کی شائری کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے تو ان کے یہاں سے جو انسان نکلتا ہے وہ روتا ہوا انسان نکلتا ہے اور ایک انقلاب کی آواز بلند کرنے والا احتجاج کرنے والا یا ایک فلسفی یا ایک مشرق کی تمام تر قدروں کی نمائندگی کرنے والا کوئی شائر ایسا ہے جس کے یہاں سے ایک ایسا انسان نکلے علی آبادی ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ بازار کی ترجمانی کرنے والا اور عمامی زندگی کو پیش کرنے والا کوئی شائر ہے تو وہ نظیر اقبر آبادی ہیں لیکن اگر آپ یہ تمام تر خوبیاں ایک انسان کامل کی حیثیت سے کسی میں ایک ساتھ دیکھنا چاہیں تو خدای سخن میرانیز کی شائری کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیے چونکہ مرسیہ ایک ایسی سنف ہے جس میں روائی کا اجاز و اختصار بھی ہے غزل کی عمائیت اور اشاریت اور رمضیت بھی ہے مسنوی کا پھیلاؤ بھی ہے اور نظم کی وسط بھی ہے اور ہمارے یہاں جو قطعت کی شان ہے وہ بھی بیعت میں کہیں کہیں نظر آتی ہے تو انسانی جذبوں کے حوالے سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں انسانی قدروں کی اور انسانی رشتوں کے رکھ رکھاؤ کی بات کرتے ہیں تو غزل میں جو انسان ہم سے ملاقات کرتا ہے وہ ایک محبوب کی حیثیت سے ہے ربائی میں جو انسان ہمارے سامنے آتا ہے وہ پندو نصیحت کرنے والا انسان ہے مسنوی میں ایک شہزادہ ہے اور ایک راج کمار ہے ایک راج کماری ہے جو ہمارا آئیڈیل بنتا ہے اور ہیرو بنتا ہے یا ہیروین بنتا ہے لیکن ایک ایسا انسان جس کے ہاں مثلا ہمارے ہاں کسی بھی سنف میں تمام انسانی رشتوں کو ایک ساتھ پیش کرنے کا ہنر نہیں موجود ہے مامو بھانجے کا کیا رشتہ ہوتا ہے چچا اور بھتیجی کا کیا رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا کیا رشتہ ہے بھائی اور بھائی کا کیا رشتہ ہے آقا اور غلام کے ہاں کس طریقے سے پاس عدب اور لحاظ موجود ہے حد عدب کیا ہے اگر آپ کو یہ سارے رشتے ایک ساتھ کہیں ملتے ہیں تو صرف اور صرف وہ مرسیہ ہے اور جب ہم میرانیس کے ہاں دیکھتے ہیں تو ان کے مرسیوں سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو چونکہ وہ پہلے ربائی کہتے ہیں پھر وہ سلام کی طرف جاتے ہیں پھر وہ مرسیہ کی طرف یہی مرسیہ کی مجلسوں میں بھی پیش کرنے کا انداز ہوتا ہے اب آپ خدا سفن میرانیس کے ربائی نہ دیکھیں مومن نے ایک سولہ سترہ ربائی نہ کہیں اور آپ دیکھیں جو لوگ خالص ربائی کے شورہ ہیں ان کے ہاں بھی اتنے زیادہ تنوہ اور وہ روانی جو ربائی کے فن کی بات ہے مثلا آنکھ عشق بہاران سے لڑی رہتی ہے آنکھ عشق بہاران سے لڑی رہتی ہے عشقوں کی ردہ موں پہ پڑی رہتی ہے آنکھیں ہیں میری اصل میں سامن بھادوں یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے یا امام حسین کی آمد آمد ہے اب آپ یہ شان دیکھیں کہ قانون شریعت کا شناسہ ایسا کوسر بھی تصدق ہو وہ پیاسہ ایسا کیوں فخر سے جھومیں نہ رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نواسہ ایسا یہ خدا سخن میرانیس کی ربائیات کی شان ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ربائی میں جس طریقے سے تیسرے مصرے میں تسکین اوسط ہے اور چوتھے مصرے میں پھر وہ روانی آ جاتی ہے وہ میرانیس نے ربائیوں کو جس انداز میں پیش کیا ہے وہ ان کا اپنا حصہ ہے اب ہم سلام کی طرف چلتے ہیں سلام اپنے آپ میں اردو کی ہی سنف مانی جائے گی اس لئے کہ غزل کہیں نہ کہیں ایران سے آئی ہے مصنوی بھی ایران میں موجود تھی فارسی سے آئی ہے قصیدہ ہمارے ہاں عربی سے آیا ہے مرسیہ ہمارے ہاں رسا کا تعلق عربی سے ہے وہ عربی میں آیا اس سے پہلے بھی دوسری ہماری بڑی زبانوں میں مرسیہ موجود تھا لیکن سلام جو ہے وہ صرف عوض میں لکھنو میں اور مرسیہ کے پیشخیمے کے طور پر مقدمے کے طور پر تمہید اور دیباچے کے طور پر سلام کی سنف آتی ہے مگر سلام چونکہ لکھنو میں آپ یہ اپیسوڈ تیار کر رہے ہیں تو لکھنو میں میں یہ عرض کروں کہ جو لکھنوی تہذیب ہے وہ خدای سخن میرانیز کے سلاموں کا خاص موضوع ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہ جھریاں نہیں ہاتھوں میں زوف پیری نے یہ جھریاں نہیں ہاتھوں میں زوف پیری نے چنا ہے جامعہ اصلی کی آستینوں کو تو ہمارے عوض میں جب وہ شان عوض کا زمانہ تھا تو کرتوں میں کلف لگا کے جو آستینے چنی جاتی تھی وہ ایک خاص یہاں کی تہذیب ہے اور یہی چیز جب وہ آگے بڑھ کے مرسیہ میں پہنچتی ہے تو بعض میرانیز کے مرسیہ ایسے ہیں کہ جن کو کسی بھی زبان میں ترجمہ کر کے بھی انیس وہمی اور انیش ناسی کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا ہے مثلا وہ کہتے ہیں لاؤ دلہن کو بیعہ کے تاروں کی چھاؤں میں مہدی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں تو یہ ہاتھ پاؤں میں مہدی کا ملنا اور تاروں کی چھاؤں میں دلن کو رخصت کرنا یہ خالص عوض کی تہذیب ہے نتک چوڑیاں بڑھائیں کنگنا بنی نے توڑا یہ دیکھیں میرانیز کے ہاں جو بھی مرسیہ اپنے آپ میں ہے وہ ان کے ہاں جو انسانی جذبات کی ترجمانی ہے نفسیات کی ترجمانی ہے کردار کیسے ہونے چاہیے اور ایک تاریخی کردار کو میرانیز نے ایسے پیش کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میرانیز کا جو ایک فن ہے کہنے کا کہ تاریخ کو بھی ایک ایسا اسٹوری کے طور پر کہانی کے طور پر بیان کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی جو انسانی ذہن اور کیفیات اور نفسیات سے اتنا قریب کر دیتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ حقیقی واقعہ اور تاریخی واقعہ جو سنکسٹ ہجری میں فراد کے کنارے اور دجلہ کے بیچ میں وہاں پر انما ہوا اسے وہ ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے گھومتی کے کنارے کی تہذیب کو پیش کیا جا رہا ہو یہ میرانیز کا اپنا ایک خاص امتیاز ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ لکھنو کی تہذیب میں رچہ بسا ہوا ان کا ایک ایک مرسیہ انسانی علاقہ دار کے حوالے سے تہذیب کے حوالے سے اور یہاں کی جو امارتیں ہیں اور یہاں کا جو ایک طرز زندگی ہے جو معاشرہ ہے اس کو میرانیز پیش کرتے ہیں چاہے وہ حضرت عباس کے حوالے سے ان کے مرسیوں کربلا کے تمام پہلوں پر ان کے مرسیے ہیں لیکن میں آپ کو ان کے مرسیے کی ایک شان بتاتا ہوں وہ موریلٹی کی اخلاقیات کی بات جو ہے وہ اخلاقی شاعری کی نمائندگی آج ہم بہت کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات کی ضرورت ہے لیکن سوائے مرسیوں کے دنیا کی کسی بھی زبان میں میں کہہ رہا ہوں شیکسپیئر اور ملٹن کے ہاں بھی اگر اس طرح کا کوئی نمونہ کسی کو مل جائے تو مجھے بتائے کہ انسانی قدروں کی کیسی ترچوں کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یعنی اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی شاعری کا جو موضوع ہے اس میں انسانی قدروں کا سب سے بڑا آزخیرہ موجود بھی ہے مثلا امام حسین کی جنگ کسی مذہب سے نہیں ہے امام حسین کی جنگ کسی ملک سے نہیں ہے دنیا کی ہر مذہب کی جنگ جو ہوتی ہے یہودیوں کے خلاف جنگ ہو سکتی ہے جیسے جنگ خیبر ہے عیسانیوں کے خلاف جنگ ہو سکتی ہے جیسے مباحلہ ہے ہو سکتا ہے کفار مکہ کے خلاف بھی جنگ ہو جیسے بدر کی جنگ ہے لیکن کربلا کی جنگ نہ یہودیوں کے خلاف ہے نہ ہندووں کے خلاف ہے نہ عیسائیوں کے خلاف ہے نہ برہمنوں کے خلاف ہے بلکہ ماں میں حسین کہہ کے جا رہے ہیں میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں میں تو انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوں شاید اسی لیے آج واقع کربلا کو سب سے زیادہ مقبولیت یوں بھی حاصل ہے کہ کربلا میں ہر مذہب کی ترجمانی ملتی ہے وہاں وہوے کلبی بھی ہیں وہاں جون بھی ہیں وہاں پہ زہر خین بھی موجود ہیں ہر ابھی فوجہ یزید سے نکل کے آئے ہیں تو یہ جو انسانی قدروں کی ترجمانی واقعے کربلا میں ہے یا پھر ایک شخص سے ماں میں حسین سے میدان جنگ میں لڑا رہا ہے تلوار چلا رہا ہے لیکن اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے تو ماں میں حسین اس کے پہلو والے سپاہی سے کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بخار میں مبتلا ہے اور حسین کسی بیمار پہ کسی بخار پہ تلوار نہیں چلاتا علی کا بیٹا اسے اس کے خیمے میں لے جاؤ اب دیکھئے ان قدروں کو میرانیس نے اپنے ایک بند میں کیسا پیش کیا ہے کہ لڑتے تھے لڑتے تھے مگر غیث سے رحمت تھی زیادہ شفقت بھی نکم تھی جو شجاعت تھی زیادہ بیٹوں سے غلاموں کی محبت تھی زیادہ نانا کی طرح خاطر امت تھی زیادہ تلوار نماری جسے مو موڑتے دیکھا آنسو بھی نکل آئے جو دم توڑتے دیکھا تو یہ انسانی اخلاقیات کی جو نمائندگی میرانیس کے ہاں ملتی ہے میرے خیال سے معاشرے کو صرف اور صرف ترجمانی کرنے کا نام شاعری نہیں ہے سوسائٹی کو صرف اور صرف پیش کرنے کا نام شاعری نہیں ہے بلکہ سوسائٹی کو انسانی قدروں کے حوالے سے بلندی کی طرف لے جانے کا نام شاعری ہے اور میرانیس کی شاعری بلکل اس حق کو پورا کرتی ہے اور انیس کے ساتھ ساتھ دبیر اور دبیر کے ساتھ ساتھ ان کے اہد اور ان سے ماہ قبل اور ان کے ماہ بعد کے جتنے مرسیہ گوش ہو رہا ہیں وہ انسانی رشتوں کے رکھ رکھاؤ اور انسانوں کی انسانی قدروں کی تہذیب کو پیش کرنے میں پوری طرح سے کامیاب نظر آتے ہیں میرانیس ہمارے اردو کے نمائندہ شاعروں میں بڑے شاعروں میں ہیں دیکھئے اتنا بڑا زخیرہ کسی کے پاس نہیں ہے شاعری کا اور اتنی زیادہ انسانی رشتوں کو پیش کرنے کا ہنر کسی کے پاس نہیں اور ایک یعنی آپ یہ دیکھیں ایک رنگ کا مضمون ہو تو سو رنگ سے بعد ہوں تو میرانیس کو سو یعنی بہت بڑے سے بڑے مضمون کو وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے مصرے میں بھی پیش کرنے کا ہنر موجود ہے مسئلہ آپ یہ دیکھیں دو مصروں میں پوری کائنات بھی وہ سمیٹ دیتے ہیں دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں اباس کربلا میں علی نہروان میں جب وہ سمیٹنے پہ آتے ہیں تو ایک بیعت میں پوری کائنات سمیٹ دیتے ہیں اور جب وہ پھیلاتے ہیں تو پھر اس کا ایک طریقہ بھی ہے کہ تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے ہے کجی عیب مگر حسن ہے عبرو کے لیے زیب ہے خال سیاہ آریزِ گلرو کے لیے سرما زیبا ہے فقط نرگسِ جادو کے لیے دانا دانکس فساحت بکلامِ دارد ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقامِ دارد تو مقور محل کے اعتبار سے جب وہ پیش کرتے ہیں تو ایک سپاہی کی کیا شان ہونی چاہیے ایک بہن بھائی سے کیسے گفتگو کرے تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرہ انیس کے یہاں جو مضمون کی پیش کش اور جس طریقے سے اپنے سامع کو اور اپنے قاری کو باندھ لینے کا ہونر موجود ہے وہ ایک بیانیاں میں بہت کم بیانیاں کی یہ شان نیریشن کی جو کہانی کہنے کا طریقہ ہے جو تاریخی واقعے کو پیش کرنے کا طریقہ ہے وہ دسترس ہمیں اور دوسرے شورہ کے ہاں نظر نہیں آتی جو میرہ انیس کے ہاں موجود ہے میرہ انیس کا مرتبہ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرسیہ اپنی فکر کے اعتبار سے ضرور آگے بڑھا رہا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جدید مرسیہ جو ہے وہ اس میں موضوعات شامل ہوئے ہیں انقلاب شامل ہوا ہے تقسیم ہے ہجرت ہے بٹوارہ ہے فسادات ہیں اور گلوبل جو سارفیت ہے اس وقت جو دہشتگردی ہے وہ ہمارے جدید مرسیہ میں آئی لیکن فن کے اعتبار سے میرہ انیس نے جہاں تک مرسیہ کو پہنچا دیا جو سناتیں ہیں ان کے ہاں یعنی بغیر نقطے کے شاعری کر دینا یعنی تحت النقاط میں فوق النقاط میں یہ جو شاعری ان کے ہاں کرنے کا ہنر ہے یا جتنی سناتیں میرہ انیس نے استعمال کی ہیں مرزا دبیر نے جو سناتیں استعمال کی ہیں وہ انیس اور دبیر کے بعد آج تک وہ سناتوں کا حق کسی اور شاعر سے نہیں ادا ہو سکا ہے جو سنات مرات النظیر ہے سنات حسن تعلیل ہے تو موج پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجہ فرات کی یا شبنم نے بھر دیئے تھے کٹورے گلاب کے یہ جو اس طرح کی شاعریوں کے ہیں اور یہ ایسی ایسی ہزاروں مثالی میرہ انیس کے ہاں موجود ہیں تو کوئی اور شاعر مرسیہ کے فن کو اس منزل تک نہیں پہنچا سکا ہے جو ان کے ہاں اجزائے ترکیبی کے ساتھ میں جو میرہ انیس کا چہرہ ہے جو میرہ انیس کی تعلی ہے جو سراپا ہے اور جو آمد ہے اور پھر رخصت ہے اور رخصت کے بعد میں میدان جنگ میں رجز ہے اور رجز کے بعد میں شہادت ہے اور شہادت کے بعد بہن ہے تو یہ جو اجزائے ترکیبی میرہ انیس اور خاص طریقے سے انیس کے ہاں تو کچھ اور ہی حسن نظر آتا ہے انیس کے ہاں چونکہ ایک تو مرسیہ کہنے کے سلسلے میں جتنا ریاض ان کے ہاں نظر آتا ہے دیکھیں ایک تو وہ جس جگہ بیٹ کے ان کے جو مکانات انہوں نے تبدیل کیے ہیں وہ مرسیہ کہتے تھے انہیں آلات و حرض رکھتے تھے آج کے زمانے میں کوئی اتنا ماہر ہو بھی نہیں سکتا کہ تلوار کیسے چلتی ہے نیزہ کیسے چلتا ہے تیر کیسے چلتے ہیں تو تلوار اور نیزے کی جو وہ ہنر ہے ان کے ہاں وہ پیش کرنے کا اچھا اس کے بعد میں جو ان کی آواز کا جو انداز تھا مثلا جب وہ اپنی جو ایک چوگوشیا ٹوپی دپلی ٹوپی اور انگرکھا پہن کے جب وہ ممبر پہ آتے تھے تو بہت زیادہ وہ تو نہیں تڑک بھڑک نظر آتی تھی مگر اس میں کچھ ان کی آنکھوں کا انداز اور کچھ خدا داد ان کے ہاں چیزیں ایسی تھی کہ وہ جو چیز بیان کرتے تو لوگ مڑ کے دیکھنے لگتے تھے کہ شاید وہ مثلا انہوں نے جیسے ہی یہ کہا کہ ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے تو ان کے ہاں شاعری میں یہ جو ملک کے ساتھ جن رکھا ہے تو انسان جنات اور ملک تو یہ تو بظاہر ہم کو نظر نہیں آتا مگر میرانی سے ہلکا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتے تھے یا دیکھا جو غور سے تو مدینہ قریب تھا تو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ غور سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن غور ایک جگہ بھی ہے تو وہ کرولہ کے راستے میں غور اب غور سے تو مدینہ کو دیکھنا تو اب وہ جس انداز سے وہ پڑھ دیتے دیکھا جو غور سے تو مدینہ قریب تھا یا آپ یہ دیکھیں کہ چمگادر سورج کے سامنے کبھی نہیں ٹھہر سکتی حضرت عباس فراد پر لڑا رہے ہیں اور فوج شام کا وہ منظر پیش کرتے ہیں بزدلوں کا منظر تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہے شپرک نے کہیں آفتاب کو تو یہ آپ دیکھیں کہ میرانیس کے ہاں اس کو پڑھنے کا جو خاص طریقے تھا تو ایک تو مرسیہ کہنا اور دوسرے تحت لفظ مرسیہ خانی کا ہنر کہا جاتا ہے کہ جب میرانیس مرسیہ پڑھتے تھے اور صرف لکھنوں میں نہیں صرف علاہباد میں نہیں صرف پڑھنے میں نہیں بلکہ ہیدراباد میں بھی جب مرسیہ پڑھتے تھے تو دیواروں سے لوگ جو ہے وہ چاروں طرف ایسا لگتا تھا کہ مجمع جو ہے وہ چھلک پڑھ رہا ہے یا یہ کہ باہر سے ٹوٹ کے آ جانا چاہ رہا ہے تو یہ مرسیہ کے سامین اس وقت جو ہے وہ میرانیس کو جو ملتے تھے ہر جگہ وہ صرف اور صرف میرانیس کا جو اصل نام ہے وہ سید ببر علی رزوی ہے اور وہ شروع میں حضی تخلص کرتے تھے مگر وہ بعد میں انہوں نے اپنا تخلص انیس رکھا اور ایک بڑا علمی خانوادہ یعنی میر امامی میر امامی کے بعد میر زاہی میر زاہی کے بعد میر خلیق میر حسن میر حسن کے بعد میں میر خلیق اور میر خلیق کے بیٹے میر انیس ہیں تو اس لیے انہوں نے اپنے لئے کہا بھی ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں پانچمیں پشت ہے شبیر کی مددہی میں اور یہ سلسلہ میر انیس کے بعد بھی جاری رہا مثلا ان کے بعد ان کے بیٹے ہیں وہ دولہ صاحب وروج ہیں اور دولہ صاحب وروج کے بعد میں ان کے بیٹے ہیں میر نفیس میر نفیس میر نفیس کے بعد میں دولہ صاحب وروج ہیں تو دولہ صاحب وروج پھر کہتے ہیں کہ سیر ایک جام سے ہو جاؤں میرا طور نہیں سیر ایک جام سے ہو جاؤں میرا طور نہیں سات پشتوں کا شرابی ہوں کوئی اور نہیں تو خدای سخن میرانیس کو ایک تو زمانہ ایک تو خاندان بڑا عظیم ملا جو علمی خاندان ہے پھر اہد بھی اور معاصرین بھی اور پھر وہ فیضاباد میں پیدا ہوتے ہیں اٹھارہ سو تین عیسوی میں اور فیضاباد سے وہ ابتدا میں ہی یعنی میر حسن نے فیضاباد کے لیے جو مسنوی کہی ہے گلزار ارم وہ اپنے آپ میں فیضاباد کے اس حسن کو جو عوت کا پائے تخت ہے پہلا اور اس کے بعد میں آسف الدولہ کے زمانے میں فیضاباد سے ہمارا یدار الخلافہ عوت کا لکھنو منتقل ہوتا ہے تو میرانیس بھی یہاں آ جاتے ہیں اور پھر لکھنو وہ جو اپنی تہذیب کے بہم اروج پہ ہے آسمان پہ ہے اس تہذیب کی نمائندگی میرانیس کرتے ہیں اور یہاں پہ وہ لکھنو کے دوستان کی نمائندگی کرنے والا سب سے معتبر ترین حوالہ بن جاتے ہیں مثلا اگر انیس کے مرسیوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو عود کی تاریخ بھی جمع ہو جائے گی اس وقت کا جو اٹھارہ سو ستاون ہے وہ بھی ان کے مرسیوں میں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے اور چونکہ اصری مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے سب سے بڑا وہ تاریخی حوالہ بھی پیش کیا کہ جس میں اٹھارہ سو ستاون کے زخموں کا مرہم بھی تلاش کیا جا سکے چنانچہ اٹھارہ سو تین سے لے کے اٹھارہ سو چوہتر تک کی ان کے زندگی ہے میان کا جو بھی ایک بڑا دو تحزیبوں کی جو شکست و ریخت ہے ایک تحزیب یورپ کی ہمارے سامنے آ رہی ہے اور ایک تحزیب عود کی ہے تو عود کے اس تحزیب کو بچانے کے لیے وہ واقعات کربلا کا سہرہ لیتے ہیں اور اپنے مرسیوں میں تو مثلا کہ صاحب محشر اٹھے گا جب عمر سعید آئے گا تو ایک کے بعد ایک لشکر کا آنا تو عمر سعید کا آنا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اٹھارہ سو ستاون کی وہ صورتحال بھی ہمیں نظر آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرانیز جو ہیں وہ اپنے اہد کا سب سے بڑا معتبر ترین حوالہ ہے اور چونکہ وہ انسانی زندگی میں اس قدر دیکھیں قدریں تو نہیں بدل سکتی ہیں خوشی اور غم کا جذبہ کبھی نہیں بدل سکتا تو جب تک خوشی اور غم کا جذبہ رہے گا انیس ہر اہد کا نیا شاعر معلوم ہوتا ہے یعنی ایک قسمی صدی کے اب جدے گے ان کا سلام ہے مثلا کہ شبیح امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جہاں کھینچتے ہیں تو اب یہ جس وقت کی یعنی اٹھارہ سو تین میں وہ پیدا ہوتے ہیں تو اٹھارہ سو چالیس اور پچاس کے بیچ کی بات کی جائے تو اس وقت کیمرہ ہمارے ہاں نہیں آیا تھا ہمارے ہاں تو برش سے اور کلر سے تصویریں بنائی جاتی تھی مگر وہ اس وقت کہتے ہیں کہ تصور میں تصویر جہاں کھینچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں ڈیڑھ سو سال آگے کا نظر آ رہا تھا کہ کیمرہ جب ہمارے ہاں آئے گا تو کس طریقے سے تصویر کھینچی جائے گی تو یہ جو انیس کے ہاں شان ہے وہ ہر اہد کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے کہ انیس کو کبھی بھی ہم یہ کہہ کے نہیں نظر انداز کر سکتے کہ اب یہ پرانے ہو گئے ہیں یہ اب یہ آؤٹڈیٹڈ ہو گئے ہیں بلکہ ہر زمانے کا اپ ڈیٹ شائر ہے یہ میر انیس کہہ اللہ مائقبال کو بغیر اسلامیات کے نہیں سمجھا جا سکتا لیکن کیا ہمر اور ورجل کو بغیر مذہب کے نہیں سمجھا جا سکتا ابیگیاں شاہ کنطلم کو بغیر مذہب کے نہیں سمجھا جا سکتا لیکن کیا مذہب کا کہہ کئی سے آپ نظر انداز کر سکتے ہیں دنیا کی تمام تر بڑی شائری اعلی شائری اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بغیر مذہب کی بنیاد کے بلند نہیں ہوتی اس لئے کہ مذہب جو ہے وہ انسانی اخلاقیات کی طرف آگے بڑھاتا ہے ہمیں تو کسی بھی مذہب میں جو بلند چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو بہت بڑے شاعر ہو جاتے ہیں ان کو پھر مذہب کی بڑیوں میں بانٹا بھی نہیں جا سکتا میرانیس کسی ایک مذہب کا شاعر نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا شاعر ہے اور انسانی رشتوں کی عظمتوں کو آگے بڑھانے والا شاعر ہے اس لیے میرانیس کی اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہے موسیقی موسیقی